سلمان صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا کیونکہ آپ کی ریسنٹلی نوازشف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پھر وزیراعظم سے بھی آپ ملے ہیں اور صدارت والی خبر پارٹی صدارت والی خبر بھی آپ ہی نے بریک کی تھی کیا اس حق دار کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی تھی دیکھیں اگر کل آپ یاد ہو جب آپ نے مذاکرات کی بات کی تھی مشاورت کی بات کی تھی پی ٹی ہے اسے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی سنجیدہ مذاکرات یا کسی پارٹی سے بات چیت کا عمل ہوتا ہے تو اس میں اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اس میں اس حق دار صاحب ہوتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ہو یا شریف خاندان فیصلہ سازی میں اس حق دار صاحب بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ادوار کے اندر بھی وزیر خزانہ یہی رہے ہیں اب بھی جب نئی حکومت بنی تھی تو بہت زیادہ امکان یہ تھا کہ اس حق دار صاحب وزیر خزانہ ہوں گے لیکن وہ وزیر خزانہ نہیں بنی تھی ایمبرسمنٹ ہوئی تھی کچھ تو انہیں ایمبرسمنٹ سے نکالنا مقصود تھا اگر آپ کیا رہی کمپنسیٹ کیا گیا ہے نہیں دیکھیں اس کی نا ایک آئینی اور قانونی حصیت تو نہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے آئینی اور قانونی حصیت تو نہیں اسی طرح پیپلز پارٹی نے پرویز علی صاحب کو بھی بنایا تھا اب اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو یہ خالص طرح ایک ٹیکنیکل وجہ ہے وہ ٹیکنیکل وجہ اس لیے ہے کہ اگر جو فیڈرل کیبنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے اس میں پرائیم نسٹر صاحب جہاں بیٹھتے ہیں ان کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری اور ان کے لیفٹ پہ جو سب سے امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں بیٹھتے تھے اساقڈار صاحب اب شہباز شریف صاحب کے دور میں بیٹھتے ہیں خاجہ محمد عاصف صاحب اور ان کو نمبر ٹو پہ بیٹھنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ حروف تحجی کے اعتبار سے باقی لوگ بیٹھتے ہیں چونکہ پہلے دو دو سیٹوں کا پرائیم نسٹر صاحب کا ہوتا ہے اب نائب صدر نائب وزیراعظم بننے کے بعد یہ خاجہ عاصف صاحب کے نشست پہ بیٹھیں گے یہ ایک نفسیات ہوتی ہے اس لیے کہ اساقڈار صاحب کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا نون لیگ میں نون لیگ کی حکومت میں اور شریف فیملی میں ان کی ایک اہمیت اور رسیت ہے کیبنٹ میں بھی دیکھنا ماضی کے اندر وہ نمبر ون پہ بیٹھتے تھے اب انہیں نمبر ٹو پہ بیٹھنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ اگر کوئن کر بیٹھ ہی ہونا تو پھر آپ کو احساس ہو جب وہ کوئن کر شروع کرے تو لہٰذا ٹیکنیکل وجہ تو یہ ہی ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس سے ان کی عزت میں ان کی منزلت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی البتہ جس طرح ہمارے مختلف اداروں کے اندر جو ٹاپ مین ہوتا ہے باختیار وہ ہی ہوتا ہے ہماری فوج کا سربراہ ہے تو فوج اسی کے ساتھ ہی منسلک ہے پرائم نسٹر پرائم نسٹر ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس آگڈار صاحب کے آنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ باجے کہ پھر میں اور ہے آپ کو بتاؤں کہ جب کیر ٹیکر پرائم نسٹر کا بھی نام آ رہا تھا تو اس آگڈار صاحب کا نام بھی آ رہا تھا اس وقت بھی کہیں سے رکا ہے وزارتہ خزانہ بھی کہیں سے رکی ہے لہٰذا میں دخل ان کو اس ساری صورتحال سے نکال کر نائب وزیراعظم بنائے گا کون ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس آگڈار صاحب کا رتبہ بڑا ہو کون یہ کوشش کر رہے ہیں دیسے تو رتبہ تو میں اس کے بارے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ عزتیں منجانب اللہ ہوتی ہیں ادھوں سے نہیں ہوتی نا چیئرز کے ساتھ ہوتی ہیں لہٰذا میرا خیال انہیں امبرسمنٹ سے نکال کر نائب وزیراعظم تو بنا دیا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جس مقصد کے تعد بنایا گیا ہے شاید وہ بھی پورا نہ ہو سلمان صاحب یہ کلیر ہو گیا ہے کہ بات وہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں ابھی تک خاموشی تاری ہے پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے کہ آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سیاست میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات تو خواہش لگ رہی ہے لیکن اصل خواہش تو این ار او کی ہے کیوں پی ٹی آئی ان سے ہی بات کرنا چاہتی ہے جن پر الزمات لگا رہی ہے جن کے خلاف مہم چلائی پھر بات بھی انہی سے کرنی ہے مجھے شیر کا پہلا فکرہ تو یاد نہیں رہا دوسرا یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ رستہ وہی سے نکلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک مفامت مشاورت یا ڈائلوگ کی بات ہے تو یہ تو ایک قومی ضرورت ہے اور آج پاکستان کی سیاست جس نیچ پر کھڑی ہے جس طرح کا تناؤ ہے ٹکراؤ ہے الزام تراشی ہے گالی گلوچ ہے بالاخر ایک دفعہ پاکستان کی پلیٹیکل فورسز کو بیٹھنا پڑے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو اور جہاں تک وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کہ یہ آٹھ فروری کا الیکشن میں نے کل بھی کہا تھا بھئی آپ نے آٹھ فروری کا الیکشن تو انٹی اسٹیبلشمنٹ لڑا ہے اور آپ کو ووڈ بھی ملے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا کہ جی وہ اسی دروازے کو نوک کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی پلیٹیکل اور یہ ان کا ایک خاص مائنٹ سیٹ ہے دیکھیں جب سے میں ان کی سیاست دیکھ رہا ہوں میں نے اس لیے کہا کہ ان کی بیس پچیس سالہ سیاست دیکھ لیں صرف انہوں نے ایک الیکشن کو تسلیم کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ صرف انہوں نے دوزار اٹھارہ کا الیکشن اور دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے والے سے ساری دنیا کو پتا ہے کہ آٹی اس سسٹم کس کے لیے بٹھایا گیا ہے کس کے لیے جنوبی پنجاب صبح ماز کی پریس کارنفز کروائی گئی کس کے لیے بندے توڑے گئے کنوں نے مسند دیکھ دار پر بٹھایا اور کن کے ساتھ پھر کیا کچھ ہوا اب وہ سارا کچھ کھل کے سامنے آگیا ہے لیکن آپ نے کچھ روز پہلے بھی ایک کوئیسٹن کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ پارٹی کے اندر جو کیفیت ہے نا یہ پارٹی کے لوگ آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں ان کو لڑایا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست کا ایک علمیہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا ابھی ہم پہلے بھی جو ڈسکس کر رہے تھے ڈار صاحب کا کہ ڈار صاحب مطمد خاص تھے نواز شریف صاحب کے اس وقت سے جو قیدی نمبر 804 ہیں آپ ان کی پولیسی دیکھیں کیا ہے یہاں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر وہ میری فوج کے سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ بھگتنا کس کو پڑتا ہے وہ جو باہرولی سیاست کو بات ایک کہ فوج ایک ہے ایک ہی اس کا سپہ سالار ہے ایک سپہ سالار کو آپ کریڈٹ دے رہے تھے کہ جمہوریت کا سب سے بڑا لمبردار ہے پھر اسی کا آپ گلہ کرتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہ سب کچھ وہ ہی کر رہے تھے بات یہ کہ یہ ڈائلاغ ہونا چاہیے میں بتاؤں یہ سسٹم درست نہیں ہوگا اور ماضی کے اندر چل رہا تھا نا اب یہ نہیں ہوگا کہ جو چیز آپ چاہیں گے آپ ریاست سے بالاتر نہیں ہیں یا آپ کو ریاستی اداروں پر برسنے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے پاکستانی قوم باشور قوم ہے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے آپ دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی کرتے رہے ہیں کروانا چاہ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا اور میں حیران ہوں کہ کسی پارٹی کا ترجمان کہہ رہے ہیں یہ پلٹیکل پارٹی ہے یہ آپ کا سیاسی ترجمہل ہے یہ آپ کی جمہوری اقدار ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم پلٹیکل فورسی سے بات نہیں کرنا چاہتے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں ان کی سیاست کے سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں یہ مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ضرورت سے زیادہ اور اجازت کے بغیر اضافی گندم منگوالی ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کسانوں کا جو احتجاج کل ہونے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ رنگ لائے گا دیکھیں آپ نے ایک اور نکتہ اٹھا دیا کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ یہ نگران دور کے اندر تیس لاکھ ٹن گندم مروالی وہ کوئی ٹائمنگ نہیں تھی اور اب آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ کن لوگوں نے گورنمنٹ نے اجازت دی تھی یہ مافیاس تھے تو کیوں نہیں تحقیقات ہوئی انہوں نے لاکہ لوٹا ہے لوگوں کو اور اب بھی یہ لوٹنے کے بہانے ہیں دیکھیں بات جائے کہ ریل ایشو کاشکاروں کا ہے اور کاشکار کے ایشو کہ میں اس لیے بات کرتا ہوں وہ ان بچاروں کا سارا خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے انہوں نے اپنے دانے بھی رکھنے ہوتے ہیں بیچنے بھی ہوتے ہیں وہ خاد والے کے پیسے بھی دینے ہوتے ہیں ڈیزل والے سے جس کا ادار پھایا ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے اب یہ جو کاشکاروں کا احتجاج ہے میرا خیال ہے کہ پلٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہیں ہمیشہ اس طرح کی ایشوز پر ماضی کے اندر بھی ایسے صورتحال بنتی اس کے لیے کمیٹی تو پنجاب اسمبلی نے بنا دی ہے کمیٹی نے ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں اور کل اگر کاشکار یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے مسئلہ سالف ہو جائے گا لیکن وہ گند ڈال کے مسئلے کا سالف ہوا تو کیا ہوا سر جی ہی بنیادوں پر کیوں سے مسئلہ کیا جائے گا اور آپ کو کل چونکہ ہمارے پروگرام میں بات کی گئی تھی تو کہ جنوبی پنجاب کے کچھ ازلا کے اندر گندم اٹھائی گئی اور بگ گئی سارے پنجاب میں یہ کیفیت نہیں ابھی گجرن والا ڈوین پڑا ہے ابھی اکوڑا ہے قصور ہے اور بڑھ لیس ان لوگ ہیں ان کی گندم کاشکاروں کے پاس بجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاشکاروں سے گندم خریدنی چاہیے اور ایک اہم نکتہ پختونخواہ کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم انتالیسوں میں خریدنے کے لیے تیار ہیں تو پنجاب دورمنٹ اس ساری صورتحالکندر کہاں کھڑی ہے میں نے آپ کو یاد ہے آج سے دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ وہ چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں بعد میں پرائیم منسٹر بنے ہیں شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ آخری دانہ بھی خریدیں گے ادائیگی بھی کریں گے ایسا بیان کوئی سامنے نہیں آرہا کوئی پلٹیکل بندہ مجھے نہیں نظر آرہا کہ یہ سارے مسئلے کو سیٹل کرے کل سے لاہور کا سارا ٹریفک کا ایشو بن جائے گا تو لہٰذا پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ سے گزارش ہے کہ یہ ایک مسئلہ سیاسی ہے مسئلے کو سیاسی انداز میں حل کریں کمیٹیوں پر نہ چھوڑیں